مشکات میں حدیث موجود ہے ایک اعرابی آگئے دیہاتی نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علا عملین ازا عملتوہ فدقلت الجنہ یا رسول اللہ عمل کے بارے میں تھوڑی میری ایانت فرمائیے مدد فرمائیے دستگیری فرمائیے اور مجھے کوئی چھوٹا سا ایسا عمل بتا دیجئے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں کون آگئے دیہاتی اعرابی آگئے گاؤں کے رہنے والے تھے مدینہ شریف سے دور رہتے ہوں گے آگئے سیرے سادے الفاظ میں کہنے لگے دلنی دلنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے میری دستگیری فرمائیے کرم فرمائیے اور مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس سے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں حضرت دعا کر دو بولے کیوں بولے بھٹا نہ چل لیا بولو یہی حال ہے نا ہمارا بولے گاڑی بنائی یہ لڑکے نے ڈسٹیارہ لیے مگر جب سے لیے پریشان ہے بولو ہم جاتے دنیا بھی اقراض کے لیے دنیا بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے نہ جاتے ہیں کہ نہیں اگر ان علماء کے پاس جاؤ تو ان سے دین کے دین کا اشتفادہ حاصل کرو اقتصاب فیض کرو نبی کی بارگاہ میرا بھی آئے ہیں گاؤں کے رہنے والے آئے کہتی یا رسول اللہ دلنی دلنی اے آقا میری مدد فرمائے ازاملتو فدخلت الجلہ اے اللہ کی نبی جس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں تو نبی نے بڑی تفصیل سے نہیں بتایا لمبی تقریر نہیں فرمائی لمبی بحث نہیں فرمائی اتنا نہیں گنایا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ایک جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا جنت میں جانا چاہتا ہے کہا ہاں یا رسول اللہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہا ہاں یا رسول اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے بولے ہاں یا رسول اللہ مولا تک رسائی چاہتا ہے بولے ہاں یا رسول اللہ میں اللہ کا قرب بھی چاہتا ہوں اس تک رسائی بھی چاہتا ہوں تو نبی نے کیا فرمایا قالت عبداللہ اگر تُو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تُو اللہ کی عبادت میں لگ جا کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ کی جور سے بولو اللہ کی عبادت میں لگ جا اللہ کی عبادت میں لگے گا اللہ تُو جنتی بنا دے گا بے شک اللہ تُجھے جنتی بنا دے گا سبحان اللہ بولو بھائی سبحان اللہ انہ آنے والوں سے پریشان ہو رہے ہو گیا ارے بولو پریشان تو نہیں ہو رہے آرے آنے والوں سے پریشان نہیں ہوتے کوئی مہمان آتا تو برکتیں لے کے آتا ہے کچھ گھروں میں مو چڑھا لیتے ہیں مہمان کو دیکھ کے نہیں وہ تمہارا نہیں کھاتا بھائی اپنے حصے کا مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے ہی اتار دیتا اس کے اس لیے مہمان سے مو مت مسوڑا کرو نظریں مت چورایا کرو جتنی بھی خاتر کرتے ہو نام تمہارا ہوتا ہے اپنا کھاتا کھاتا کس کا ہے اپنا نام کس کا ہوتا ہے ہاں نام کھلانے والے کا ہوتا ہے مگر کھاتا وہ اپنے حصے کا ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جنت دیو فرمایا اللہ کی عبادت کر عالی حضرت نے بہت اچھا جواب دیا سبحان اللہ بولو یا دور سے بولو یا سبحان اللہ وہ تو نہایتی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا جا بات ہے سبحان اللہ اتنی سستی ہے جنت نہ دینے والا نہ کوئی پہلے آیا نہ آیا ہے نہ قیامت تک بے شف سبحان اللہ بات ہے وہ تو نہایتی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مولے چکائیں ہاتھی ہی اپنا خالی ہے ہم مفلس کیا مولے چکائیں ہاتھی ہی اپنا خالی ہے آخری حدیث کے الفاظ سنو میری گفتگو ختم ہو گئی زور سے بولو سبحان اللہ بات ہے یہ حدیث پاک پڑھ رہا نبی نے فرمایا صلاح صد اللہ یدخلون الجنہ او لوگو تین طرح کے لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے زور سے کہہ دو زور سے کہو معاذ اللہ تین طرح کے اس امت کے لوگ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے اب اللہ سے دعا کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت علماء اہل ستنہ حضرت اللہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت زور سے بولو سبحان اللہ مچل کے کہو یار ارے یار کیسے سنیوں کی طرح بولو نا جنتیوں کی طرح بولو نا اپے غطاروں کی طرح نہیں مصطفیٰ کے وفاداروں کی طرح بولو نبی نے کیا فرمایا تین لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جلدی سنو تین لوگو بہت جلدی بیان کرتا ہوں نبی نے فرمایا ان میں جو جادو کو سچ مانے یا جادو پر یقین کرے کہ میں جادو کروں گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں جادو کرے یا کروائے جادو کرے جور جب بولو بہت چلی آئے اس لیے سنا رہا ہوں یہ یہ بہنے بھی آئی ہیں مرد کچھ کمیں اس میں بہنے زیادے ہیں بولو بھائی بولو تم تو چلے گئے کاروبار میں اور یہ کہاں جا رہی ہیں کروانے بڑا مشہور ہو گیا سنبھل کا ایک حریجن اللہ میں احسان ساتھ کو بتاؤ کتنے گھر تباہ کر دی ہے اس نے بڑے گھر برباد کر دی ہے اس نے ماں بہنیں شوہر کی محنت کی کمائی پسینے کی کمائی گرمی اور جاڑے اور برسات کے موسم میں بیش لکونوں سے کمائیا ہوا پیسہ اس کو دے کر آ رہی ہیں ددددد پندرے پندرے بیس بیس ہزار اور کروا کے آ رہی ہیں بولے کیا چاہاں ہے تو بولے جی بس ایک ہی کام کر دو بولے کیا بولے مجھ سے نہ بولتے بہن سے بولے ہیں ماں سے بولے ہیں اببہ سے بولے ہیں بھابت سے بولے ہیں سب سے بولے ہیں بولے پھر کیا چاہ رہے ہیں تو بولے سب سے ہٹا دو ادھر لگا دو سب سے ہٹا دو یہ بہت کر رہی ہے آج کا اور نبی نے کیا فرمایا جادو کرے یا کروائے وہ کبھی جنت میں بولو بھائی مارکیٹوں میں بھی بوچ چلا ایک پہ دس گراک آگئے ایک پہ نہیں آیا تو جل گیا حسد میں بھن گیا اور نبی نے فرمایا الحسد یاکل الحسنا کما یاکل نار الحطبہ اور لوگو حسد نہ کرو حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے حسد مت کرو حسد کسی سے اب اس پہ دس آگئے اس کے پاس ایک نہ آیا تو شام کو ارادہ کر کے اب اتالہ لگاتے سکر گراتے ہی بولے کل کوئی جاؤں گا بولے کیا کرے گا بھائی بولے بھائی میری چلے نہ سہل ہے مگر اس کی ضرور بند کرانی نہیں بولے بھائی یہ حال ہے ہمارا بولے میری پہ چاہے ایک نہ آگئے مگر ہن بس ایسا کرا کے لاؤں گا کہ ایک بھی آنے نہیں دوں گا مگر نابی نے کیا فرمایا تمہارے پیشواں نے کیا فرمایا تمہارے رحمت والے پیغمبر نے کیا فرمایا کائنات میں امت سے اتنا خیال کرنے والا کوئی نہیں جتنا میں ناکل حال ہے فرمایا لوگو جادو کرنے کرانے کے قریب نہیں جانا اس لیے کہ اللہ پاک اس پھیل سے نراز ہوتا ہے اس عمل سے نراز ہوتا ہے اس لیے جادو کرنے والا کرانے والا کوئی بھی جنت میں جلدی بتاتا ہوں نہ تفصیل کروں تو بہت ہے نمبر دو سنو دوسرے نمبر میں نبی فرماتے ہیں مدمن الخمر شراب پینے والا بھی نہیں جانا شراب پینے والا بھی نہیں جانا آپ نہیں بولیں گے لوگ شراب پینے والا بھی نہیں جانا پہلے چوٹی والوں میں پی جاتی تھی اب چوپی والوں میں پی جا رہی ہے بولو نہیں آئے سماؤر کیا غلط کہہ رہی ہوں میں جوانوں میں بہت پی جا رہے ہیں یہ بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے استعداہ کرتا ہوں میرے بھائیو نوجوانوں تم سے گزاری چھے شراب نہ پینے بی ار بھی مت پینے بی ار بھی حرام ہے مبتی اسماعیل سا ممبر پہ تشریف فرما اس میں بھی الکوہل ہے شراب بھی حرام ہے بی ار بھی حرام ہے لوگ کہیں گرمی میں تھنڈی پی لی بی ار تھنڈی تھنڈی بی ار پی کے آئے وہ بھی حرام ہے بھائی سمجھ رہے ہو نا بلکہ علماء کا تو فتوہ یہ ہے بیٹی مبتی ساتھ اگر گرمی سورت چڑے تاڑی پی اور جس سے نشہ آ جائے وہ بھی حرام ہے جسے پینے کے بعد قدموں میں لڑکھلات آ جائے تاڑی پینا وہ بھی حرام ہے اور یہاں تو اسمیک پی رہے ہیں لوگ چرس پی رہے ہیں گانجہ پی رہے ہیں حفیم پی رہے ہیں سلفہ گلفہ کیا کیا پی رہے ہیں اگر پینا ہے نا تو جائز چیزیں اللہ نے بہت دیئے بھائی دودھ پیو شربت پیو لسی پیو شکنجی پیو چائے پیو بولو تھنڈا گرم پیو حلال چیزیں پیو نا اور اگر پینا ہے نا تو پھر اس میخانے کا جام ہی پیلو نا کہ جس میخانے کا جام پینے سے نا آدمی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے ہے نا اور شاعر نے بہت اچھا چھنایا تھا اور بہت بار آپ نے وہ سنا ہوگا شیخ وہ ہم بس سے بولو سبحان اللہ بیان سے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ تیبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلائی جاتی ہے